شکریہ رہاً ویڈیویم لیا جب آپ کو لائکی کمیٹ کریں شکریہ ویڈیویم ریالی علیہ السلام رائی کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن پر ضرور ٹکک کریں دزار کل ﷻ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو کی ساتھ گی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی تھے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں آپ نے سب سے زیادہ عمر پائی آپ سب ہی لوگوں کی خدمت کرتے اور بہت سیدھی سادھی زندگی گزارتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت کے زمانے میں ان کو شہر مدائن کا گورنر بنا دیا لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی سادگی کی وجہ سے نئے لوگ انہیں دیکھ کر سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ یہ شہر مدائن کے گورنر ہیں یا نہیں بلکہ ان کو ایک عام سا آدمی سمجھ کر ان سے خدمت بھی لیا کرتے تھے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی گورنر ہونے کے باوجود بلا کسی شرم کے ان کی خدمت کر دیا کرتے تھے ایک مرتبہ کی بات ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک عام آدمی کی طرح مدائن کی سڑک پر گھوم رہے تھے ملک شام کا ایک تاجر اپنی تجارت کا سمان بیچنے کے لئے مدائن آ رہا تھا اس تاجر نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر سمجھا کہ یہ کوئی مزدور ہے اس لئے ان کو بلایا اور کہا کہ میرا سمان اٹھا کر فلان جگہ لے چلو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی بغیر کسی شرم کے اس تاجر کا سمان اٹھا کر چل دیئے کچھ دیر بعد جب مدائن کے شہریوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو سمان اٹھائے ہوئے دیکھا تو اس شامی تاجر سے کہا ارے یہ تو مدائن کے گورنر ہیں تو اس سے بوجھ اٹھوا رہا ہے یہ سن کر وہ تاجر گھبرا گیا اور شرمندہ ہو کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے درخواست کرنے لگا حضرت میں آپ کو پہچان نہیں سکا اس لئے آپ کے ساتھ یہ گستاخی ہو گئی مجھے معاف فرما دیجئے اور سمان مجھے دے دیں میں خود لے کر چلا جاؤں گا لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے سر سے سمان اتارنے کے لئے بلکل تیار نہ ہوئے بلکہ فرمایا میں نے ایک نیکی کی نیت کر لی ہے جب تک وہ پوری نہ ہوگی یہ سمان نہیں اتاروں گا پھر انہوں نے وہ سمان اس کے ٹھکانے تک پہنچا دیا تبقات ابن ساتھ دیکھا آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی سادگی اور لوگوں کے ساتھ ان کی بلائی کا جذبہ اس لئے ہمیں بھی سیدھی سادھی زندگی گزارنی چاہیے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اس سے لوگ محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے والا اور ایسی نیت اتا فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وما علینا إلا البارد